بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراوی کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات سے متعلق بہت ساری باتیں پڑھتے سنتے آ رہے ہیں آج جو بات ہم اور آپ سنیں گے وہ بات یہ ہے کہ شبہات جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے اسباب تفصیل سے آج بیان کرنا شروع کریں گے آج سب سے پہلا سبب ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ شبہات جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا کوئی اور پیدا کرتا ہے تو وہ شبہات آسانی سے جگہ بنا لیتے ہیں قبول کر لیے جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے جہالت اور لاعلمی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کے اندر معلومات نہ ہو آپ کے پاس معلومات نہ ہو جانکاری نہ ہو اس کے بارے میں آپ پوری جانکاری کے بغیر رائے قائم کرنے جائیں گے تو اکثر آپ سے غلطی ہوتی ہے یاد رکھیں ہمیشہ یہ بات کسی بھی انسان کے بارے میں رائے قائم کرنا ہو یا کوئی بھی دین کا مسئلہ ہے اسے سمجھنا ہو یا پھر کسی مسئلے میں آپ کسی کو مشورہ دینا چاہتے ہو یا پھر کسی واقعے کے بارے میں آپ جانکاری آپ کے پاس جب تک معلومات پوری نہیں ہوگی نہ آپ کے پاس مکمل جانکاری نہیں ہوگی تو آپ سے غلطی ہونے کا پورا پورا امکان رہتا ہے اسی لیے یہ جو شبہات کہتے ہیں آپ نے سنا کئی بار میں نے آپ کے سامنے رکھا شبہات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل ایسے جو ہے آپس میں ہو جائیں کوئی چیز ایسے مقام پہ آ جائے کہ ایک طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں حق ہے اور دوسری طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ باطل نظر آتی ہے یا آپ کو حق بات قبول کرنے یا حق بات کو پہچاننے کے راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے اس کے پیچھے اصل وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس حق کی معرفت نہیں حق کے بارے میں جانکاری نہیں حق کے بارے میں آدمی کے پاس واقفیت نہیں وہ آدمی نواقف ہے جاہل ہے بے خبر ہے حقیقت سے واقف نہیں ہے یہ جہالت اور لاعلمی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے شبہات کے جگہ بنا لینے کی اب آپ دیکھیں آدمی خود خود آدمی اگر علم نہ حاصل کرے تو وہ شبہات کو آسانی سے قبول کرتا ہے اور دوسرا آدمی آپ کی لاعلمی کا فائدہ اٹھا کر آپ کے اندر شبہات آسانی کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے آپ کے اندر خود بھی ہو سکتی ہے غلط ہی آپ سے بھی ہو سکتی ہے جانکاری آپ نے حاصل نہیں کی آپ کے دل میں شکوک و شبہات بیٹھے ہوئے ہیں وہی کوئی اور آدمی آپ کی لاعلمی اور جہالت کا فائدہ اٹھا کر وہ غلط فہمیاں شبہات آپ کے اندر بیٹھا سکتا ہے شبہات کے پیچھے سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ آدمی کی جہالت اور لاعلمی ہوا کرتی ہے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت سب سے پہلے یہ جہالت اور علم کے تعارف سے کر دوں گا پھر اس کے بعد کچھ مثالوں کے ذریعے اس حقیقت کو بیان کروں گا دیکھیں علم کہتے ہیں ادراک الشیع على ما ہوا علیہ ادراک انجازیما اہل علم یوں کہتے ہیں کہ علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ویسے ہی جان لینا جیسی وہ ہے پورے یقین کے ساتھ یعنی کوئی بھی چیز جیسی ہے ویسی ہی آپ کے پاس جانکاری ہے پورے یقین کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں علم ہے اب آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم آپ کا جیسے اللہ تعالیٰ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے آپ نے اس کی جانکاری حاصل کر لی تو پھر آپ کے اندر اس پر یقین پیدا ہو جاتا یہ ہوتا ہے علم آپ مثال کے طور پر پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کے پاس جانکاری ہے اور یقین کے ساتھ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسے ہی تھے یہ علم ہے اب آپ دیکھیں اگر آدمی کے پاس یہ علم نہ ہو کسی کے بارے میں ایسی جانکاری نہ ہو جو اس کے اندر یہ یقین پیدا کرے کہ میں جو اس کے بارے میں جانتا ہوں یہ صحیح ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے برخلاف کوئی بھی بات بتائی جاتی ہے آدمی فوراں قبول کر لیتا ہے وہ شبہ بن کر حقیقت تک پہنچنے کے راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے جیسے اللہ کے بارے میں اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے سمد ہے لم یلید ہے ولم یولد ہے یعنی اکیلا ہے بے نیاز ہے وہ نہ تو کسی کا باپ ہے نہ اس سے کوئی نہ وہ کسی سے پیدا نہ کسی کا بیٹا ہے یہ آپ اگر اللہ کے بارے میں یقینی طور پر جانتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی آکر بتائے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے آپ قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ کے پاس یقین ہے لیکن اگر آپ اس حقیقت کو نہیں جانتے تو کوئی عیسائی آکر اگر بولے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اس لیے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اسی لیے دیکھو ہر انسان کا باپ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہے ایک آدمی نے آکر یہ کہا آپ کے دل میں یہ شبہ بیٹ جاتا ہے علم اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں وہ خود کسی کا بیٹا نہیں آپ کے پاس شبہ جگہ نہیں بنا پاتا لیکن آپ کے اندر یہ علم اگر نہیں ہے کوئی عیسائی آکر کہے دیکھو ہر ایک انسان کا بیٹا باپ ہے کوئی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا وہ کہتا اسی لیے ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے تو کئی بار آدمی کے پاس جانکاری نہ ہو تو یہ جہالت ہی اس کی شبہات میں مبتلا ہونے کی وجہ بن جاتی ہے آج آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس قبر پرست تھا جن لوگوں کا قبروں سے فیض حاصل کرنے بزرگوں سے اپنی مرادیں مانگنے منتیں مانگنے وغیرہ کا جو سلسلہ ان میں کی اکثریت کی گمراہی کے پیچھے وجہ ان کی جہالت وہ گمراہ کیوں ہیں اس لیے گمراہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن اور سنت میں کیا باتیں بتائی گئیں اس کا علم انہوں نے کبھی حاصل نہیں کیا اس کے بجائے وہ جو مقربین ہیں واعزین ہیں ان کے اپنے پیر ہیں فقیر ہیں وہ کرامتوں کے نام پہ اس کے نام پہ بزرگوں کے مقام بڑھاتے بڑھاتے ان کے سامنے ایسا تعرف کروا دیں کہ اب وہ ایسے شبہات میں گرفتار ہیں کہ ان سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقی اور صحیح جانکاری تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو جہالت سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے شبہات کے پنپنے کی شبہات کے جگہ بنانے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جہالت اور اسی لیے آج ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اسے ہمیشہ یاد رکھنا سچی جو دعوت ہوتی ہے سچا جو صحیح پیغام ہوتا ہے وہ یا تو قوم کے سارے طبقے کو مخاطب کرتا ہے یا پھر جو علماء ہیں جو طلباء ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس لیے کہ سچائی کا اتنا یقین ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے کھلے عام بات کرتی ہیں لیکن جتنی غلط دعوتیں گمراہیاں ہوتی نا وہ یہی کام کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے اندر دین کا جذبہ ہو لیکن علم سے خالی ہو دین کا جذبہ ہونا دینداری کا جذبہ ہونا چاہیے لیکن دینی علم ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ایسے لوگوں پر محنت کرتے ہیں اور آپ اس ملک کے اندر جتنے اس قسم کے فرقے پیدا ہوئے نا منکرین حدیث کی بات کریں جماعت المسلمین کی بات کریں قادیانیت کی بات کریں ابھی شکیل بن حنیف کا ایک فتنہ چلتا ہے آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھو یہ سارے لوگ کیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں معلوم کبھی ڈائریکٹ آ کر اگر حق ہے حقیقت ہے تو عالم سے بات کرو سیدھے آ کر پوچھو اس سے کہ قرآن کی یہ آیت ہے کیوں نہیں بتاتے پڑھو پوچھو اس سے وہ عالم سے بات نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے عالم اس کے سامنے مسئلے کو رکھے گا آیت کا جو معنی تو سمجھ رہا ہے وہ معنی نہیں صحیح معنی یہ ہے حدیث کا جو حوالہ دے رہا ہے وہ ایسا نہیں ایسا اس کی گمراہی کو اس پہ واضح کر دے گا چل نہیں سکتی یہ جو گمراہی کی دکان شبہات جو لوگوں کے اندر پہلانے ہیں وہ علم والے کے پاس چل نہیں سکتے اسی لئے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے بھولے لوگوں کو ڈھونتے ہیں جو لوگ دین کا جذبہ رکھتے ہو لیکن علم سے خالی ہو آپ نوٹ کر کے دیکھیں یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے ماضی قریب میں بیسیوں واقعات ہیں میں آپ کو بتاؤں ابھی آپ کے یہ جو ہمارا کیار پورم دیو سندرہ کا شکیل بن حنیف کے پیچھے جو ہے ایک آدمی اس کا دیوانہ ہو کر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ یہ ہوا مجھے پتہ نہیں تھا وہ یہاں کہا کرنا ٹک کرنا ٹک کا نام آ رہا ہے میں نے اس کے بعد چند دن کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے وہ ذرا بھٹک گیا میں اس کو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں میں کہا بالکل آئیے بات کریں گے جب وہ آیا تو دیکھا جو سوشل میڈیا پر وہی نوجوان ہیں میں نے اسے بٹھا کر بات کی سمجھایا اسے آپ یقین کریں بنیادی وجہ یہی تھی کہ آدمی جو ہے بس کاروباری آدمی ہے نہ اسکول کی تعلیم اس کی تین تک مکمل ہوئی ہے دین کے نام پہ تو اور کچھ نہیں پڑا ہے اب اس کو لے گئے لے جا کر کیا کیے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا کر بتا دیئے یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اب حضرت مہدی کے آنے کا وقت ہے اور وہ مہدی شکیل بن حنیف ہی ہیں اب اس نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اس نے کبھی کچھ پڑا نہیں کبھی کچھ دیکھا نہیں ہے اب اس کو یقین اس حد تک ہے کہ یہی شکیل بن حنیف ہی مہدی ہے میں نے اس سے بہت کوشش کی سمجھانے کی کہ دیکھو شکیل بن حنیف کو بازو رکھ دو پہلے جو حدیثیں تم بتا رہے ہو یہ چودہ سو سال سللہ کے نبی کے زمانے سے چلے آرہے ہیں ان کا معنی مطلب چودہ سو سال سے علماء اعیمہ سارے امت سمجھتی آرہی ہے پہلے اس کا معنی سمجھ لیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ باتیں شکیل بن حنیف پہ فٹ بیٹھتی ہیں کیا نہیں سمجھنے کے لئے بندہ تیار نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ شبہات کیا کرتے ہیں ایسے لا علم اور دین میں علم سے پیدل یا کمزور آدمی کو نشانہ بناتے ہیں اور ایسا آدمی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو کیا بتا دیتے ہیں پالو میں سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنے علماء ہیں نا سب پیٹو ہیں پیٹ پالنے والے ہیں تم ہی ایک ہو جو ہدایت پر ہو اسی لئے بسلہ یاد رکھیں کہ شبہات جہاں پنپتے ہیں نا اُدھ کے لئے شبہات کے لئے ذرخے زمین ہیں جاہل بے علم کم علم دینی علم سے نابلد نواقف لیکن دینداری کا جذبہ ہونا چاہیے دینداری کا جذبہ ہونا چاہیے جو آدمی یا تو گمراہ ہے یا تو دینداری کا جذبہ ہے یا ایسے بھی آدمی کو پکڑتے ہیں شرابی ہے گمراہ ہے بھٹکا ہوا ہے اسے پکڑ کر پہلے صدارتیں کب تک ان میں رہے گا آہ صدر جا اب اس کو کیا کرتے ہیں پہلے گناہوں سے نکالتے ہیں اور بیداتوں میں گھوساتے ہیں اب اس آدمی کو پورا یقین ہے مجھے گناہوں سے نکالنے والے لوگ اچھے ہی لوگ ہوں گے اب وہ کیا کرتا ہے یاد رکھو اللہ کے بندو اللہ تعالی نے اس دین کا علم سے رشتہ جوڑا ہے اسی لیے جہالت سب سے بڑی بیماری ہے اگر یہ باقی رہی تو شبہات سب سے آسانی سے لوگوں کے اندر پھیلتے جاتے ہیں مجھے وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں صرف اسی ایک مسئلے پر اس لیے کہ یہ ایک ہمارا سلسلہ ہم چلیں گے ایک 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 کر کے میں صرف اس پر اگر رکھ کر بات کروں کہ جہالت کیسے اور کیسے لوگوں کو فتنوں میں شبہات قبول کرنے کا ذریعہ بناتی بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے سب سے بڑی وجہ ہے شبہات کے پھیلنے کی وہ ہے جہالت اور آدمی کی دین سے لاعلمی اسی لیے جب کبھی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے اور خاص طور پر کچھ نیا آئے کچھ ہٹ کے آئے جو کوئی نہیں بولتا ایسی کوئی بات آئے فوراں دیوانے بن کے اس کے پیچھے مت بھاگو ذرا سنبھل جاؤ پڑھو ذرا قرآن میں کیا ہے حدیث میں اور قرآن حدیث وہ جو بتا رہے صرف اتنا ہی نہیں آپ پڑھو دیکھو کہ قرآن اور حدیث چودہ سو سال سے تو ہے آج پہلی بار تو وہ آدمی نہیں پڑھا رہا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے چودہ سو سال سے امت کے لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ نہیں پڑھتے آ رہے ہیں اس کا کوئی معنی مطلب تھا نہیں تھا ساری باتیں اگر آپ باریکی سے تحقیق کریں گے نا تو آپ کو گمراہ ہونے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت سبج میں آ جائے گے لیکن اگر آپ یہ غلطی کریں گے جوش میں آ کر وہی شبہات قبول کر کے اسی کے مبلغ بن جائیں گے اب آپ کے لئے پلٹنا دو وجہ سے مشکل ہو جائے گا ایک تو یہ کہ آپ نے غلط معنی ہی کو صحیح معنی سمجھ لیا ہے اور دوسر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ دائی مبلغ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں اب اس سے پلٹنا شیطان آپ کے نفس میں ڈالتا ہے تم ہار رہے ہو تم پیچھے ہٹ رہے ہو اور یہ پیچھے ہٹنا ہارنا تمہارے لئے نہ کٹانے کے برابر ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے تو بتانا یہ ہے کہ شبہات کے پنپنے اور پھیلنے کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ ہے جہالت اور لاعلمی آدمی جتنا نہ بلد ہوگا جتنا نہ واقف ہوگا اسی قدر زیادہ آدمی کے اندر شبہات کے گھر کرنے کی جگہ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں میں نے کہا ایک تو آدمی خود شبہات کا گھر بنتا ہے جہالت کی وجہ سے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے بھی اگر گمراہی گمراہ کرنا چاہتے ہیں یا شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں آدمی کی لاعلمی اور جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں دیکھئے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ہم غیر مسلموں کی طرف شبہات غیر مسلموں کی طرف سے بھی آتے ہیں ان کی ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں دیکھئے غیر مسلموں میں بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے یا اسلام کے دشمن ہیں مخالف ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ایسے لیکن بہت سارے غیر مسلم ہیں وہ سیدھے ہیں وہ ہندویں اسلام قبول نہیں کرتے وہ کرشنیں اسلام قبول نہیں کرتے قبول نہیں کرتے لیکن ان کو مسلمانوں سے کوئی چڑھ نہیں نفرت نہیں ہے ایسے بھی بہت سارے غیر مسلم ہیں اب دیکھئے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جن کے اندر نفرت ہے وہ تو ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فورا ان کو جا کے بتاتے ہیں وہ جو سیدھا سادھا غیر مسلم جس کا مسلمانوں سے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں نفرت نہیں ناراض گنی اس کے پاس جا کر بتاتے ہیں تم کو معلوم ہے محمد نے گیارہ گیارہ شادیاں کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں اس میں سے ایک ایسی نو سال کی بچی بھی تھی اس سے محمد نے شادی کی اب آپ سوچیں ایک غیر مسلم جس کے پاس اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ اتنا جانتا ہے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں وہ بھی تفصیل نہیں محمد کو مانتے ہیں اتنا وہ جانتا ہے اس کے پاس اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے تو اس کی جو لاعلمی ہے جہالت ہے وہ ایسی صورت میں جب یہ شبہ جا کر پہنچتا ہے وہ گھر کر لیتا ہے جگہ کر لیتا ہے کتنے ایسے غیر مسلم آپ کو ملیں گے وہ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے وہ مسلمانوں سے کسی قسم کی دشمنی نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے بارے میں بہت سارے ان کے پاس سوالات ہیں شبہات ہیں وہ جگہ بنائے ہوئے سوال یہ ہے کہ یہ جگہ بنانے کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو نہیں جانتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے اب آپ اسی غیر مسلم کو بٹھا کر تھوڑی دیر بات کرے اور کہے دیکھو یہ جو تم سن رہے ہو نا گیارہ شادیاں کے نو سال کی لڑکی سے بھی شادی کر لی ایسا سننے میں تم کو غلط لگتا ہے تم یہ تفصیل سنو کہ اللہ کے نبی کی مکمل زندگی ترسٹھ سال کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی پچیس سال کے عمر میں کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً پچاس سال ہونے تک اللہ کے نبی نے دوسری کوئی شادی نہیں کی دوسری بات پہلی شادی بھی اللہ کے نبی نے کی تو اپنی سے بڑی عمر کی خاتون حضرت غدیجہ سے کی اور انہی کے ساتھ اللہ کے نبی نے نبا کیا کب پچاس سال کے عمر تک تو اب بتاؤ اگر کوئی آدمی وہ خواہشات کا غلام ہوتا تو وہ تو اپنی جوانی میں شادی کرتا نا جوانی میں کسی بیوہ سے شادی کیوں کرتا اور شادی کر بھی لیتا تو پچاس سال تک دوسری شادی کیے بغیر کیوں رہتا اب وہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہوگا ہاں بات تو صحیح ہے اب اس کے بعد اگلا سوالہ تھا اچھا پھر پچاس سال سے تیرہ ترسٹھ سال کی عمر میں شادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو پھر بتانا پڑے گا اللہ کے نبی صرف نبی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یک انسان نہیں اللہ کے نبی نبی ہیں اور پوری قوموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لئے تعلقات ہموار کرنا چاہتے ہیں وہ بقیہ جتنی شادیاں اللہ کے نبی نے کی ہیں ان میں سے ہر ایک شادی کے پیچھے دعوتی مسلحتیں ہیں اللہ کے نبی جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے لوگ عرب کے لوگ بڑی عصبیت رکھتے تھے قبائلی عصبیت بہت شدید تھی ان کے درمیان لیکن وہی یہ مسئلہ تھا جس سے رشتہ ہو جاتا اس سے ساری دشمنی بھول جاتے تھے تو اللہ کے نبی نے کئی قبائل کی وہ دشمنی جو حق کی قبولیت کے راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی ان کے خاندان قبیلے سے لڑکیوں سے بیاء کر کے شادی کر کے اللہ کے نبی نے وہ دشمنیاں ختم کی معلوم یہ ہوا یہ شادیاں یہ اللہ کے نبی نے اپلی نہیں کی امت کے لیے اللہ کے نبی نے کی اب آپ دیکھو اس آدمی کے سوچنے کا انداز اللہ کے نبی کے بارے میں کیسے بدل جائے گا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ کہ نو سال کے لڑکی سے شادی کی کہو آج اگر ہمارے ملک میں شادی کرے تو آپ کو برا لگے گا لیکن آپ اگر دیکھو عربوں کے اندر مسئلہ سال کا نہیں ہوتا مسئلہ اس کا ہوتا ہے کہ لڑکی بالغ ہوئی تھی بڑی اووی تھی آپ کو معلوم ہے تاریخ میں اسی مثالیں ہیں بعض لوگوں نے لکھا ہے میں نے بیس سال کی نانی دیکھی ہے عمر بیس سال لیکن نانی بن چکی ہے وہ تاریخ میں اسی بہت مثالیں ہیں خود ہمارے اپنے ملک کے اندر راجہ مہا راجہ ہو یا پھر یہ کہ لوگ جن کو خدا مانتے ہیں ان کی زندگیوں میں اسی مثالیں ملتے ہیں پرانے دور میں یہ سب کچھ تھا ایسا جو ہے نہیں تھا آج جیسے مان لیا گیا کہ اٹھارہ سال عمر ہے اٹھارہ سال سے ہوگر ہو تو مینر ہو آج کے قانون کو لے جا کے تم وہاں لاغو کرو گے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمر کیا تھی سوال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی شادی کے حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے شادی کے لائق تھی کہ نہیں تھی اور سب سے بڑی بات یہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا حضرت عائشہ سے شادی کرنا غلط ہوتا تو اس زمانے کے مشرقین اس موقعے کو ہاتھ سے جانے دیتے اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کرتے ایک مثال نہیں ملے گی کہ کسی مشرق نے اعتراض کیا تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر اس کے پاس معلومات اگر رہتی ہیں شبہات جگہ نہیں بنا پاتی یہ جو آدمی جانتا ہے اس کے سامنے آ کر بولیں تو وہ کیا کرے گا بیکار کی باتیں مت کر مجھے پتا ہے ان شادیوں سے تو پتا چلتا ہے وہ امت کے خیر خاتی لیکن وہی جہالت اگر رہے گی تو کیا ہوگا جو بھی شبہ پھیلایا جائے گا وہ شبہ گھر کر لے گا وہ شبہ جگہ بنا لے گا تو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ شبہات کے جگہ بنانے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوگوں کی جہالت اور لاعلمی ایک اور مثال آپ کے سامنے دے دو تاکہ بات واضح ہو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں یہ کیسے ہوا ایک مرتبہ ٹرین میں ایک آدمی نے وہ لا پڑ رہا تھا لا پڑ رہا ہے غیر مسلم ہے برہمن ہے محمد انلہ اس کا اسپیشالیزیشن یعنی وہ مسلمانوں کا شریع قانون جو ہے اس کو وہ اسپیشالیزیشن وہ کہنے لگا میں نے ساری چیزیں پڑھی بہت اچھی لگیں لیکن یہ طلاق کا مسئلہ آپ لوگوں کے پاس بہت غلط ہے ایسا کیسا جو ہے طلاق ہو جاتی ایک آدمی اٹھ کے کہہ دے طلاق تو طلاق ہو جاتی میں نے اس کو بٹھا کے کہا زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں میں نے کہا دیکھو تم کو اصل میں طلاق کے بارے میں غلط بات بٹھائی گئی تم کو معلوم نہیں تم ابھی لا پڑھنے کی طرف آئے ہو لیکن جانکاری سے پہلے ہی میں غلط بات ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو طلاق کا قانون ہے وہ غلط ہے میں نے اس کے بعد اس سے پوچھا ایک بات بتاؤ دو سگے بھائی ایک ساتھ پنپتے دو لوگوں کے خیالات ملتے ہیں کیا کہا ضروری نہیں ایک ساتھ بڑے ہو کر بھی خیالات نہیں ملتے میں نے کہا اچھے یہ بتاؤ ایک لڑکا ایک ماحول میں بڑا ہوتا ہے ایک لڑکی ایک گھر میں بڑی ہوتی دونوں ساتھ میں آتے ہیں کئی بار دونوں کے خیالات مل جاتے ہیں کئی بار نہیں مل پاتے مزاج نہیں ملتا خیالات نہیں ملتے کچھ فرق آ جاتا اب کبھی ایک بار کیا ہوتا یہ مزاج کی نہ ہمواری کی وجہ سے جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور جھگڑا بھی سلشتا نہیں دونوں میں نہیں سلشتا دو خاندان مل کر کوشش کرتے ہیں نہیں سلشتا معاملہ بگڑتے بگڑتے اتنا ہو جاتا یہ اس کی صورت دیکھنے تیار نہیں ایسا رشتہ اگر چلے گا اب اس آدمی کی زندگی بھی عذاب اس عورت کی زندگی بھی عذاب اس کا گھرانہ بھی ڈسٹ اپ اس کا گھرانہ بھی ڈسٹ اپ اب اللہ کرے اولاد اگر ہے تو ان کے زیرے سایہ پروان چڑھنے والے جو بچے ہوں گے ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی ان کی تربیت کیا ہوگی کتنا سارا فساد جنم لیتا ہے اب یہ بتاؤ کہ ایسی کوئی سیچویشن پیدا ہو جائے تو باعزت طریقے سے ان دونوں کو الگ کر دینا بہتر ہے یا پھر لڑتے جھگڑتے رہنے کے لیے چھوڑ دینا ہے کہا نہیں بلکل ہونا چاہیے میں نے کہا طلاق کا قانون ہے صحیح یہ قانون ہے کہ جب میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے ایسی صورت میں دونوں کو باعزت طریقے سے الگ کرنے کا ایک قانون ہے جسے طلاق کہا جاتا ہے باقی جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ طلاق کو نہ سمجھ کر کچھ عام مسلمانوں کی غلطی ہے اس سے میں آیا تو اسے طلاق کہہ دی اس کی غلطی ہے آدمی کی غلطی کی بنیاد پر تم قانون کو تو غلط نہیں ٹہرا سکتے اور میں نے پھر اسے الٹا اس سے کہا دیکھو یہ مسلم کی خوبی ہے یہ طلاق کا جو مسئلہ اسلام کی خوبی ہے یہ تمہارے اپنے مذہب کے اندر ہندووں کے ہاں طلاق کا تصور نہیں ہے تمہارے اپنے مذہب میں نہیں ہے تو یہ تم بتاؤ کہ ایسے جھگڑے کی نوبتہ آگئی تم لوگ کیا کرو گے تمہارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے میں نے جب اس کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھی وہی جو مجلس کے شروع میں اعتراض کر رہا تھا مجلس کے اختتام سے پہلے اس نے کہا کہ آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں کہ واقعی ایک بہت بڑی خوبی ہے اسلام کی ہے آپ دیکھیں کہ لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں اور لوگ ان کو مانتے ہیں کیوں وہ نہیں جانتے مختصر کر کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شبہات کے پھیلنے کے پیچھے بنیادی وجہ ہوتی ہے جہالت بنیادی وجہ ہوتی ہے جہالت اور سب سے پہلا سبب ہے شبہات کے پھیلنے کا وہ ہیں لوگوں کی جہالت اور لاعلمی آج کے درس میں زیادہ اور مثالیں نہ دے کر بات کو زیادہ آگے نہ لے جا کر میں یہی روک لیتا ہوں ہم نے شبہات پیدا ہونے یا شدہات کے پھیلنے یا شبہات کے قبول کر لیے جانے کے پیچھے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلے سبب کو آج جانا اگلے دروس میں ہم گفتگو آج جہاں روک رہے ہیں وہیں سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے اللہ تعالی ان کو سمجھنے اور ان کی روشنی میں اپنے دین کی حفاظت کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین